پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کے عدد ہیں پانسو پچاس ہیں اور اس کا عدد اوسط جو ہے وہ ٹین ہیں دس اور اس کا مفرد عدد ایک ہے تو المقید مقید جو ہے وہ کہتے ہیں سب کی روزی پیدا کر کے ان کو پہنچانے والا صرف پیدا ہی کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے مناسبی اور ان کو پہنچاتا بھی ہے یہ ہے مقید اور یہی وجہ ہے کہ ظاہری جتنی نعمتیں اور رزق ہیں اور باطنی جتنی ہیں تمام کی تمام کا جو ہے وہ خالقی مقید ہے اور وہ ہر چیز کو اس کی مناسبی حال رزق پہنچاتا ہے یہاں تک کہ جتنی اروائے غیبیاں ہیں ان اروائے غیبیاں کے بھی رزق جو ہے مقید ہی کے جو ہے وہ اجلال سے پہنچتا ہے تو یہ ایسا نام ہے تو گئے کہ بدنی اور باطنی ہر قسم کے رزق کا خزانہ یہ مقید پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو پہنچا بھی دیتا ہے اور عجیب بات یہ کہ پوری دنیا کے اندر یہ مقید ہی نام کا جو ہے وہ اجلال ہوتا ہے کہ ہر خطے کے اندر آپ دیکھتے ہیں مختلف انداز کی غیبیاں ہوتی ہیں ایسا خطہ دنیا میں کم ہی ملے گا جس میں ساری ہی طرح کی غیبیاں موجود ہوں یہی وجہ ہے کہ اس میں کیا کہ زمینوں کی خطے ایک دوسرے کے محتاج رہتے ہیں اب امریکہ میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ایشیا میں پیدا نہیں ہوتی ہیں ایشیا میں جو پیدا ہوتی ہیں وہ افریقہ میں نہیں ہوتی ہیں افریقہ میں جو پیدا ہوتی ہیں وہ گویا کہ کسی اور جگہ پیدا نہیں ہوتی ہیں اس کا فیدہ کیونکہ یہ احتیاج اور محتاجی کے رسی سے ساری دنیا جوڑی رہتی ہے امریکہ والے جو پاکستان انڈیا سے عام مگاتے ہیں کہ یار عام ہمیں دے دو ہیٹی والے کالوں سے عام مگاتے ہیں یار ہیٹی والے عام دے دو میکشیکو سے عام بھائی کنوں امریکہ میں عام نہیں ہے اب امریکہ میں جو ہیں وہ باہر والوں کے پاس نہیں پاکستان میں جو پھل ہو گئے ہیں جو سبزیاں جو چیزیں ہیں وہ کسی دوسرے خطے میں نہیں وہ کہتے ہیں یار آپ اپنا چاول بھیجو اس لئے کہ آپ جیسا چاول ہمارے ہاں نہیں ہیں یہ مقید کی شان ہے تو مقید نے اس انداز سے رزق ہر قوم اور ہر خطے کی مناسب حال رزق وہاں اگا رکھا ہے اور پھر ایک دوسرے سے ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں جس سے معیشت بھی بلند ہوتی ہے ایک دوسرے سے لوگ چیز خریدتے بھی ہیں ذرہ مبادلہ ہوتا ہے اور دنیا کا نظام چلتا ہے یہ وہ مقید ہے اور یہ وجہ ہے کہ اور شان اس مقید کی ہے کہ جس خطے کے اندر جس مزاج کے لوگ جس طرح کے لوگ رہتے ہیں اسی کے مزاج کے اعتبار سے وہاں پر اس رزق کو بڑھا دیتا ہے مثلا بنگلہ دیش کے سہلوں پر ہے بنگلہ دیش ایک سہلی ملک ہے تو وہاں کے رہنے والوں کو مچھلی ان کی مین خوراک بنا دیا کیونکہ وہاں مچھلی اللہ تبارک بطا ہے پیدا کی اور اس کے سہل پر وہ قومیں رہتی ہیں تو ان کے مناسبے حال جب مچھلی کے ساتھ ان کو ایسی مناسبے پیدا کر دی ان کا صبح شام کا کھا جب مچھلی بن گیا ان کے گھروں میں جائیں تو گھروں کے پیچھے طلاب بنے ہیں جہاں مچھلیاں موجود جب چاہے اس پر پکڑیں مہمانوں کے خلاف خود کھائیں اسی طریقے سے جو ہے افریقہ میں رہنے والے ان کو اسی اعتبار سے ایسے غزائیں پیدا کر دی یہ ہے وہ مقید کی شان جس سے پورا نظام عزید کی اطلق چلتا ہے اور یہ نام ایسا ہے کہ اس نام کا اگر کسی نے اجلال حاصل کر لیا اور اس کا رسوخ جس کو نصیب ہو گیا بس اس کے دنیا میں کوئی مشکل مشکل ہی نہیں رہتی یہ عجیب نام ہے بظاہر لوگوں نے نام یا مقید زیادہ سنا بھی نہیں ہوگا کہ مقید پر توجہ نہیں کی لیکن مزے کی بات یہ میں نے جو اس کو غور کیا اس سے زیادہ جاندار نام نظر نہیں آتا عجیب نام ہے کیونکہ مقید قوت سے قوت کہتے ہیں غزا کو غزا ظاہری ہو غزا باطنی ہو بعض دبعہ حدیث میں میں آتا ہے قوت لائیموت لوگ کہتے ہیں قوت لائیموت یار اتنا مل جائے کھانے کو یار مرے نا اس کو قوت لائیموت کہتے ہیں تو یہ وہ مقید ہے اور اس کا سب سے بڑا عظیم فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی آرزو کو تمنہ کو چاہت ہے یار یہ پوری ہو جائے سمیمی نیاتی کیسے پوری ہو تو اس کا طریقہ یا تو اس کے اپنے نام کے حدد جو پانسو پچاس یا وہ بندہ جس کی وہ آرزو اور چاہت ہے چاہت سے مراد ہے وہ چاہت ہے یار یہ نوکری مجھے مل جائے یا یار یہ اتنا پروفٹ مجھے یار اس سے ہو جائے یار یہ فران جگہ شادی چاہتا وہ شادی ہو جائے تو یہ جتنے بھی دلی آرزو وہ سب بھی اس کے اندر بند ہیں لہذا وہ اتنی تعداد میں یہ اس کا ورد کرے ورد کر کے ایک خالی کوٹورہ جو بالکل نیا اس کے اندر پہلے سے کچھ چیز ڈالی رہا ہے نیا کوٹورہ لے لے اس کوٹورے پڑھ کے اس کے اوپر دم کرے چپ چپ تین دفعہ پھونکے اب اس کے اندر پانی ڈال کے پانی پیے بس یہ فورٹی ون ڈیز پابندی سے کر لے تو ایک ہی دفعہ نیا کوٹورہ لے رہا ہے ہر دفعہ نیا ضروری نہیں بس ایک دفعہ لے کے ہی دم کیا پانی دم کر کے پی لیا اور دعا کر لی تو فورٹی ون ڈیز سے پہلی اس کی دلی مراد پوری ہو جائے گی یہ عجیب اس کے اندر طاقت ہے اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ کہ اگر ایسا کوئی مرض لگ گیا ہے جو دائمی مرض ہے جیسے لوگ جیسے ڈیابیٹی کو لوگ دائمی سمجھتے یہ لگ گئی تو اب نہیں جاتی بھئی کنٹرول تو ہو جائے گی بھی یہ جاتی نہیں یا فلاں مرض لگ گیا اب جائے گا نہیں اس کے لیے اس کے اندر زبردست طاقت ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مریض جو ہے ایک طریقہ ہر کھانے پینے کے اوپر جب بھی اپنے کھانے کے برتن میں کھانا ڈالے یا پانی کے برتن میں پانی ڈالے تو اس سے ڈالنے سے پہلے گیارہ مرتبہ یا مقیتو کا ورد کر کے خالی برتن پر پھونکے اب اس میں سالن ڈالے چاور ڈالے خالی پلیٹ پر گیارہ مرتبہ اس کے علاوہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کسی ایک ٹائم میں بیٹھے اس کا ورد کرے اور ورد کر کے اپنے اوپر دم کرے اور اللہ سے صحت و آفیت مانگ لے کہ یا اللہ وہ جو میرا مرض ہے وہ دور ہو جائے یہ نوے دین کی نیت سے شروع کر لے فرمایا کہ جیسا بھی دائمی مرض ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم ہی کر دیتے اور ایک فیدہ ہے کہ بچہ بتمیز ہے غستاخ ہے مو زور ہے بتمیزی کرتا ہے بدخوہ ہے اس کے سے گندی آتے ہیں اس کے در موجود ہیں اس کو آپ کام ڈاؤن کرنے کے لیے نیک تعبیدار کرنے کے لیے اس میں تاثیر کہ اس بچے کے نام کے عدد نکالیں اگر نام کے عدد نکالنا مشکل تو خود اس کے اپنے عدد ہیں اس کے اپنے پانسو پچاس تو پانسو پچاس مرد باپ اس کا ورد کریں ورد کر کے خالی کٹورہ گھر کا کوئی اس میں نیا ہونا ضروری نہیں ہے خالی کٹورہ اگر مٹی کا ہو تو دی بیسٹ اگر مٹی کا کٹورہ نہیں تو لکڑی کا کٹورہ لے لیں یا امریکہ یورپ میں لکڑی کا کٹورہ ملتا ہے وہ لے لیں اس کے اوپر دم کریں دم کر کے اس پہ پانی ڈالیں اور وہ بچے کو پلائیں اگر پانی پلانا اس طرح مشکل ہے وہ بچہ بڑا بدخوب پیتا نہیں تو پھر یہ اس کی جو بھی مرغوب چیز ہے کھانے پینے کی اس کے اوپر دم کر کے اس کو کھلا دے اور یہ جو ہے سیونٹی ون ڈیز پابندی سے عمل کر لیں نتیجہ ہوگا کہ اس کی بدخوبی ختم ہو جائے گی وہ نیک تابدار ہو جائے گا اور جیسی دیرہ چلنے لگے گا یہ اس کے اندر خوبی ہے اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کیا انسان غریب خود غریب ہے یا کسی کو غریب دیکھا ہے بڑا ترسہ ہے کہ یار اس کی غربت ختم ہو جائے بچارہ غریب ہے یا خود غریب ہے یار میری غربت ختم ہو جائے تو اس میں زبردست تاثیر کہ وہ جو غریب آپ کو ملا اس کے گھر کا کوئی بھی برتن ایک لے برتن لے کے یہی جو ہے اسم یا مقیتو اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے یا غریب کے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھ کے جو اس پہ دم کرے اس پہ پانی ڈالے اور اس غریب کو دے دے بھئی یہ پی لوں بس آپ چند دن میں دیکھیں کہ اللہ اس کی غربت کو جو ہمارے سے بدل دے گا غیب سے روزی ملے گی یا خود غریب ہے تو خود یہ کرے کہ وہ روزانہ لے کے برتن اپنے گھر کا اس پہ دم کرے اپنے نام کے عدد دیا اس کی نام کے عدد دیا اس پہ دم کر کے جو وہ پانی پی لیا کرے چونکہ اس کا جو ہے دس ایک تو اس کا مفرد عدد ہے لیکن دس جو ہے اس کا عوصد عدد ہے تو دس دس دن کا اجلال سامنے رکھے کہ دس دن کے اندر کوئی نہ کوئی چینجنگ آئے گی تو یہ دم کر کے پی لیا کرے تو اگر غریب ہے تو اللہ تبارک وطالہ غیب سے اس کے رزق کے راستے کھول دیں کیونکہ مقیت ہی کہ اصل میں وہ شان ہے کہ دنیا کے ذرے ذرے کو رزق دیتا ہے اور اس کے مناسب حال رزق دیتا ہے تو آپ کی بھی مناسب حال اللہ تبارک وطالہ رزق آپ کو پہنچائے گے یہ اس مقیت کے اندر خوبی ہے اور اس کے لئے خواب میں تعبیر اگر یا مقیت لکھا اور سنا دیکھا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک وطالہ اس کے لئے دنیا کے اندر بھی عزت آفیت کا فیصلہ کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک وطالہ آخرت کے رزق روحانی اس کے لئے آسان کر دیں گے سبحان اللہ حضرت جو میں سمجھاؤں میں انگریزی کے دو لفظ بولوں گا جن سے میرا خیال یہ ہے کہ اس کی تشریح ہو جائے گی ایک تو یہ کہ اللہ پہلے تو پروڈیوس کرے گا اس کے بعد ڈیلیور کرے گا یہی بات ہے نا یعنی پہلے رزق پیدا کرتا ہے پھر رزق پہنچاتا ہے یہ آپ نے فرمایا تو پروڈکشن بھی اس کی اور ڈیلیوری بھی اس کی اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اپنے نام کے عداد پتا نہیں اور جاننے کا طریقہ آپ بیان کر چکے ہیں اسی پروگرام میں لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے تو پانچ سو پچاس رکھیں بس پانچ سو پچاس رکھیں اور ایک نئی چیز آج آپ سے یہ سنیں کہ پہلے خالی کٹورے میں دم کریں اس کے بعد اس میں کھانا ڈالیں یا پانی ڈالیں اور بیماریوں کے لئے تو پھر وہی بات کی بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے اور عزمائی شرط ہے بس عزمائی شرط ہے بس عزمائی شرط ہے دیکھیں تو پتا چل جائے گا بہت شکریہ